یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6474 اور مشکات میں بھی موجود ہے 4812 بخاری میں 6474 مشکات میں 4812 بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے زمانت دے دے نمبر ایک اپنی زبان کی اور نمبر دو اپنی شرمگاہ کی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں بہت بڑی زمانت ہے جنت کی گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لے لو اگر تم اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے بھائیو یہ جو صورت المومنون کی گیارہ آیات شروع کی آئیں ان میں تین آیات آیت نمبر پانچ چھے اور ساتھ میں جو سیکس کا ڈسپلن ہے اسلام کا اس کے اوپر امفیسائز کیا گیا اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا دو ایکسیپشنز ہیں اِنَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ سوائے اپنی بیلیوں کے اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ یا پھر ان کے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں لونڈیاں ہیں وہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو پھر اس معاملے میں بے شک ان کے اوپر کوئی گریفت نہیں ہے فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَذَالِكْ اور جو کوئی ان دو راستوں کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا کوئی بھی تیسرا راستہ فَأُلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ تو ایسے لوگ اللہ کی حدوں سے پھلانگ جانے والے ہیں اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں وَلِعَوْضُ بِلَّهِ تَعَالَ بھائیو ان تین آیات کی روشنی میں سورد المومنون آیت نمبر پانچ سے لے کر ساتھ تک بلکل اللہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ شرمگاہ کا استعمال ایک مسلمان مرد اور عورت میاں بیوی کے رلیشنشپ میں یا لونڈیو والے معاملے میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی قطن اجازت نہیں تو بھائیو جو شرمگاہ کا استعمال ہے صرف دو صورتوں میں جائز ہے اس میں سے بھی اب ایک صورت ہی پریکٹیکلی باقی رہ گئی ہے وہ بیویوں کے ساتھ اور دوسرا لونڈیو کے ساتھ تو اس سے یہ چیز بھی اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہوں گی شرمگاہ کے استعمال کے پوائنٹ اف یو سے وہ جائز نہیں ہوں گی اور اس میں ایک ٹاپ آف تا لسٹ چیز جو ہے وہ یہ مشت زنی والا ایشو ہے جو نوجوان مردوں کے اندر ایک فتنہ پایا جاتا ہے ہینڈ پیکٹس کا اس کی بھی حرمت اسی کے اندر امپلائیڈ ہے یعنی کوئی مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے منی نکالے اور اپنی شہوت کی تسکین کرے اور اسی قسم کے ایشوز فیمیلز کے اندر بھی پائی جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اشارتاً بات ہی کافی ہے اور اسلام کا ایک مزاج ہے ہیا کے پوائنٹ اف یو سے وہ ہر مسلمان کو پتا ہے اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں بنتی اس قسم کے کوئی برے فیل کی کہ کوئی شرمگاہ کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے تو یہ جو شرمگاہ والا معاملہ ہے اور مشتزنی والا جو ایشو ہے میرے بھائیو یہ نہ صرف حرام ہے یا چلے کوئی احتیاط کے اندر الفاظ استعمال کریں تو مکروع تحریمی بلکہ یہ گناہ بھی ہے اور گناہ کبیرہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور روزہ کا کفارہ بھی وہ سخت والا ساڑھ روزوں والا ادا کرنا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ غسل بھی فرض ہوگا اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ہاتھوں اور دل کا زنا بھی ہے ولیعوض باللہ تعالی اب ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے اس کا علاج کیا ہے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اللہ تعالی نے اس حوالے سے ایک نیچرل پروسس بھی رکھا ہوا ہے یعنی مردوں کے لئے خصوصاً احتلام کا نائٹ فال کا ایشو ہے کہ جو ایکسیسیف اس طرح کی جو انسان کے جسم کے اندر مادے بنتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی ایک فیزیکل فنومنہ اف نیچر کے تحت نکل جاتے ہیں بارل اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز فرمایا سب سے بڑا علاج اور وہ ہے نکاح اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر کیا علاج اگر آج کل کے فلاسفرز اور ان جو سو کارڈ بزرگوں کے فتحے مانے جائیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ جو ہے وہ مجتزنی کر لیں یہ علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز نہیں فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن عنہ حدیث ہے بخاری میں پانچ ہزار چھاسٹھ اور مسلم میں تین ہزار تین سو اٹھانویں اور مشکات میں بھی موجود ہے تین ہزار اسی نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کریں یعنی جو فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے جس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ معاملات کو لے کر چل سکتا ہے یہ فائنینشلی میں کیوں کر رہا ہوں وہ حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں اگر کوئی شخص استطاعت نہ رکھتا ہو اسی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کو تھنڈا کر دیں گے اور اسی حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں استطاعت ہو تو شادی کرو نکاح کر لو شادی کرنا نگاہوں کو نیچہ کرتا ہے اور شرم گاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھیں یعنی فائنینشلی یہ تو نہیں ہے کہ وہ نمرد ہے نہ مرد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا دو نہ کہہ رہے ہوتے جو شادی کی استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھ لیں تو یہ بالکل کلیر کٹ ہو گیا کہ صرف روزے رکھ کر اس حوالے سے شہوت کو کنٹرول کیا جائے گا اور کوئی سورس نہیں ہے